اسیمبلی کے اجلاسوں کے لیے تو ویسے ہی پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے لیکن جب اسیمبلی کے اجلاس نہ ہوں تو اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیرمن اپنے کسی بھی گرفتار رکن کو اجلاس کے لیے طلب کر سکتا ہے اب قومی اسیمبلی کے سپیکر صدق ایسر نے ان اجلاسوں کو منسوک کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اجلاس اس وقت ہوں گے جب قومی اسیمبلی کے اجلاس ہوں گے بظاہر یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کے گرفتار رکن کو قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کرنے سے روکا جائے حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ پروڈکشن آرڈر کا غلط استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایک دفعہ اسیمبلی کے اجلاس میں پروڈکشن آرڈر ہو جاتے ہیں پھر یہ قائمہ کمیٹیوں کے میمبر بن جاتے ہیں اس میں بھی پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوتے رہتے ہیں اپوزیشن کے تحافظات اور حکومتی اقدامات اپنی جگہ مگر حکومت اور وزیر آزم اپوزیشن پر تو یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اس کو مسیوس کرتے ہیں اور پھر مثال دیتے ہیں کہ برطانیہ میں ایسا نہیں ہو سکتا مگر یہاں بھی تحریک انصاف کا ایک دہرہ میار سامنے آرہا ہے کیونکہ پنجاب سے حکومتی رکون علیم خان جب آمدی صدائد اساسوں کے کیس میں گرفتار ہوئے گئے تو گرفتاری کے بعد انہیں گرفتاری کے بعد چار قائمہ کمیٹیوں کا رکون بنایا گیا اور وہ گرفتاری کے باوجود متعدد دفعہ قائمہ کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے اگر اسمبلی سیشن میں نہیں ہوتی تھی تو وہ پھر قائمہ کمیٹی کے رکون کی حیثیت سے پروڈکشن آرڈر کے پہت شرکت کرتے تھے صبح سے رات تک اسمبلی میں موجود رہتے تھے اس حوالے سے کیا مزید تفصیلات ہے بات کریں گے پنجاب اسمبلی کو کبر کرنے والے جنئیوز کے نمائید آدم ملک سادب آدم جب گرفتار تھے علیم خان تو کیا ہوتا رہا کیا صرف سیشن کے دوران ان کے پروڈکشن آرڈر ہوتے اس کے علاوہ بھی ہوتے ان کو کمیٹی کا رکون بنایا گیا پھر کیا ہوا جب وہ بیل پر ہوئے در تفصیلات امام کے سامنے رکھئے گا بہت شکریہ شاہزیب دیکھیں پنجاب اسمبلی کا جو رولز آف بزنس ہے وہ بڑا کلیر ہے اس معاملے میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں پرڈکشن آرڈر تھے ہی نہیں اس حوالے سے آپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر پرڈکشن آرڈر کا جو رول آف پرسیجر میں ترمیم کی اور یہ اختیار سپیکر کو دیا اور جیسے ہی علیم خان صاحب گرفتار ہوئے تو سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں ان کے پرڈکشن آرڈر جاری ہوئے پچھلی اسمبلیوں میں پرڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد فوری طور پر جب ان کے پرڈکشن آرڈر جاری ہوئے یہ کوئی تقریباً شاہزیب 101 دن بنتے ہیں جو انہوں نے جوڈیشل ریمان میں جسمانی ریمان میں اور جیل میں گزارے 101 دن ان 101 دنوں میں اسی کے قریب ایسے دن تھے جو علیم خان صاحب نے پرڈکشن آرڈر کے ذریعے پنجاب اسمبلی میں گزارے وہ چار مختلف کمیٹیوں میں ان کا نام ڈالا گیا اس میں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو تھی ایک پریولیج موشن کمیٹی تھی اس کے ساتھ اکلیتی امور کے کمیٹی تھی اور ایک ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے جو دو سب سے زیادہ پرڈکشن آرڈر جن دو کمیٹیوں نے جاری کیے وہ تھی استقاق کمیٹی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو ہوتا یہ ہے کہ آپ سپیکر کی اجازت سے اجلاس طلب کرتے ہیں اور آپ کی اجلاس مہینے میں چھ بار طلب کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں استقاق کمیٹی جس کے چیرمین چودری اختر ہیں جو چودری زیرو دین پراسیکیوشن مینسٹر ہیں ان کے بھائی ہیں وہ ایم پی ہیں وہ بھی انہوں نے جو پرڈکشن آرڈر جو جاری ہوئے تھے استقاق کمیٹی کے ذریعے آپ حیران ہوں گے کہ صرف دو جو پریولیج موشنز تھیں وہ اس میں ٹیک آور ہوئیں صرف دو یعنی کہ جو تحریک استقاق تھی وہ صرف دو آئیں اس میں بزنس کا یہ عالم تھا تقریباً کوئی دوپہر صبح و مارننگ میں دس گیارہ بجے کے قریب پرڈکشن آرڈر جو تھے وہ جاری ہوتے تھے اور اس کے بعد لیم خان صاحب جو تھے وہ پنجاب سمبلی پہنچ جاتے تھے ان کے ذاتی ملازم ان کا کچن ان کی فیملی کے لوگ وہ بھی یہاں پر پہنچ جاتے تھے اور ان چار کمیٹیوں کا جو بزنس آپ اٹھا کے دیکھیں اگر پنجاب اسمبلی میں تو وہ نتنگ ہے اور جب سے وہ پرڈکشن آرڈر بند ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک تو کوئی کام ویسے بھی نہیں ہوا اور اب جیسے پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب نے وہ کہا ہے کہ اب وہ پرڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تو جیسے ان کی رہائی ہوئی ہے سترہ میں کو اس کے بعد یہ پرڈکشن آرڈر کے بعد ان کی رہائی کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا ان چاروں کمیٹیوں سے ایک تو اسمبلی سیشن ہے وہ اگر ہم ان کی تعداد نکالیں تو وہ تیس کے قریب اجلاس ہیں جنہیں میں وہ آتے تھے باقی ہمارے پاس آ جاتے ہیں پرڈکشن جو آرڈر جاری ہوئے کمیٹیوں کے ثرو چار کمیٹیوں کے ثرو دو کمیٹی ہیں سب سے زیادہ فعل نہیں استحقاق کمیٹی اور پی اے سی ٹو کمیٹی سب سے زیادہ پرڈکشن آرڈر اسی کمیٹیوں میں جاری ہوئے لیکن ان میں جو کام تھا وہ ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا جس پہ یہ کہا جا سکے کہ اسمبلی نے بڑا پی اے سی نے یا استحقاق کمیٹی نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو صبح گیارہ سے لے کر تقریباً اپروکسی میٹلی چونکہ ہم پارلیمانی افیرز کو دیکھتے ہیں تو رات سارے دس گیارہ بجے تک جو تھا علیم خان صاحب یہاں پر رہتے تھے بہت شکریہ